پھر میں نے ایک اور ایکسپریمنٹ کیا میرے پاس کچھ چھوٹے بچے ہیں جن کو چشمیں ہیں آنکھوں پر اب ان کے ماں باپ بہت پریشان ہے کہ یہ چشمہ کیسے اترے موٹے موٹے چشمیں ہیں چھوٹے بچوں تو میں نے ان کو بھی سکھا دیا دیکھو سبیرے سبیرے سو کر اٹھو اور موں کا تھوک آنکھ میں لگاؤ کاجل کی طرح سے تو بچوں نے چالو کر دیا بچے بہت بولے ہوتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں کوئی بھی بات اگر سمجھ میں آئے تو کرتے اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ چشمیں اتر گئے صرف یہ لار لگانے سے آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے جن کو بھی چشمیں بس انتر اتنا ہے کہ بچوں کو جلدی اترے آپ کو تھوڑا دیر میں اتریں گے لیکن اتر جائیں گے عمر زیادہ بڑھے گی تو تھوڑا دن کرنا پڑے گا کم عمر میں بہت جلدی اتر جائیں آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو مو کی لار صبح صبح کی آنکھوں میں لگائیے کاجل کی طرح سے اور ایک بتاتا ہوں ایک بیماری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنجکٹیوائٹس آنکھوں کی بیماری ہے اکثر اس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں بہت جلد ہوتی ہے جیسے خون اتر آیا ہو آنکھوں میں وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کوئی بھی آئیورویت کی دوہ آپ کھائیں گے تین سے چار دن میں ہی بیماری ٹھیک ہوتی ہے لیکن اب کی بار اگر یہ بیماری آئے تو آپ یہ کرنا صبح صبح اٹھتے ہی موں کی لار لگانا چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بیماری کہاں گئی چوبیس گھنٹے میں ہی ٹھیک ہوتی ہے کنجکٹیوائٹس اگر بچوں میں بچپن سے آنکھوں کے ایسے کوئی روگ ہیں جیسے میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے آٹھ سال کا ہے اس کا میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اس کی آنکھیں ٹیڑی ہیں وہ دیکھتا کہیں ہے اور دکھتا کہیں ہے اس کو ایسا ہے اب اس کے ماتا پتہ گریب ہیں اور وہ آپریشن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اس بچے پر میں یہی ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں لگ بگ مجھے چار ساڑے چار مہینہ ہو گیا ہے اور اس کا ٹیڑاپن جس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں بھینگاپن اس کا بھینگاپن لگاتار کم ہو رہا ہے اور آنکھوں کی پتلیاں بلکل بیچ میں سیٹ ہو رہے ہیں تب مجھے تھوڑی جگیا سا ہوئی اور میں نے ایک بہت بڑے ویگیانک کو پوچھا ڈلی میں کہ یہ لار میں کیا ہے ایکچولی اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا بھائیہ جتنے ایکٹیو انگریڈینٹ مٹی میں ہے وہ سب لار میں ہے تو میں نے آپ کو بتا ہے مٹی میں اٹھارے ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں لار میں وہ سب کے سب ہیں اس لیے لار شریر کے لیے بہت ہی کیمتی ہے بیش کیمتی ہے اس کو کبھی نشٹ نہیں کرنا اس کی مدد سے آپ بہت سارے روگ ٹھیک کرتے اور دو چار باتیں بتا دوں کیا کیا روگ اور ٹھیک کر سکتے آپ کے شریر میں کوئی داغ ہو گیا دھبا ہو گیا جیسے جل گئے جلنے کا داغ ہوتا ہے نا اس پر نیمیت روپ سے سبیرے کی لار کی تھوڑی تھوڑی مالش کرتے رہی ہے چھے آٹھ مہینے میں دھگا دھبا بلکل صاف ہو جائے جلے ہوئے کا دھبا شریر میں اور کوئی ایسا انگ میں سفید داغ دکھ رہا ہے یا کالا داغ ہو گیا یا پھلانہ ہو گیا یا ڈھماکہ ہو گیا ایکزیما ہو گیا مان لو خراب بیماری کی بات کروں ایکزیما ہو گیا ایکزیما پہ روز صبح کی لار لگائی ہے مالش کرتے رہی ہے چھے آٹھ مہینے کے بعد دیکھئے گا صاف اور ایکزیما سے بھی جیادہ خراب بیماری ہے سورائیسس وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اسی لار سے بس اتنا ہے کہ سال بھر کرنا پڑے مفت کا علاج ہے فوکٹ کا علاج باغ بھٹی جی نے جتنے بھی علاج بتائے ہیں سب فوکٹ کے اور مفت کے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اسکن ڈیسیز میں اس کا ایکسپریمنٹ کریے آنکھوں کی بیماریوں میں اس کا ایکسپریمنٹ کریے گھاؤ ہو جائیں کہیں شریر میں اس پر ایکسپریمنٹ کریے پھوڑے فنسیوں پر اس کا ایکسپریمنٹ کریے میں نے یہ چاروں ایکسپریمنٹ کیے ہیں بہت اچھے ریزلٹ ہیں آپ بھی کریے ریزلٹ آپ کو بھی ملیں گے بس اتنا ہی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بتاتے جائیے تو آپ نے اپنا دکھ تو کم کر لیا آپ دوسروں کا بھی کم کرائیے